بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر دوستو ساتھی وردرگو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہم لاہور کی ایک مایہ ناز چھت استاد بوشمس پارٹی کے اس وقت موجودہ جو رنگ لیڈر ہیں ان میں سے ایک استاد سوہیل انسارہان سابقا لاہور چیمپئن ان کی چھت پر موجود ہیں اور دوزار چار سے دوزار سولہ تک اٹھارہ تک بہت اچھا وقت گزرا جب تک میگزین آتا رہا پھر ہماری ملاقاتوں میں تاتل آ گیا اور پھر کافی عرصے کے بعد آنا جانا ہوتا تھا آج ہان صاحب کے پاس بھائی چانس آئے تو ہم نے کہا کہ یہ ملاقات جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ میں آپ لوگوں کے لیے محفوظ کر لیں ماشاءاللہ ہان صاحب کا بہت نفیس شوق ہے ہوت بہت نفیس بندے ہیں اور بہت علم والے استاد ہیں ہر جگہ پہ اپنے تو اپنے ان کے محالب بھی ان کی جو ہے وہ ان کے کھیل کی ان کی شرسیت کی تعریف کرتے ہیں تو چند ایک باتیں بس کریں گے زیادہ نہیں تو آپ کو انشاءاللہ ان کے ایک دو کبوتروں کا شوق بھی کروائیں گے اسی کلپ میں تو میں ہان صاحب کی طرف چلتا ہوں ہان صاحب اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک اللہ کا شکر حبیب صاحب ٹھیک ہے بڑی مدد بات آئے ہیں آپ ہاں جی سار بڑی مدد بات واقعی ریم گئے تھے جی جی ہان صاحب آپ کو آپ کو لوگ کمگر کبوتروں کے حوالے سے لال آنکھوں کے کبوتروں کے حوالے سے جانتے ہیں اور اشرفی بات صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق رہا ہے ملکم تو مجھے شورٹلی آپ پہلے اپنی پارٹی کا والا بتا دیں کہ آپ شگرد مطلب کس پارٹی میں ہیں اور کہاں پہ میں نے ویسے تعریف تو کروا دیا پھر انشاءاللہ اشرفی بات صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے جی جناب میں چوئی سخی صاحب کا شگرد ہوں اور سب سے پرانا تعلق میرا چودی صاحب سے ہے اور یہ لال آنکھ ہیں یا دوسری آنکھیں یا سفیاد یا ٹیڈی جو بھی ہیں ہر بندے کا اپنا اپنا شوق ہے کبوتر سارے اچھے ہوتے ہیں لیکن اچھے ہونے چاہیے ہیں یہ بات نہیں ٹیڈی اچھے نہیں ہے ٹیڈی بہت اچھے ہیں ہمارے پاس بھی ٹیڈی کبوتر ہیں چوئی ساہب آلے لیکن مجھے شوق لال آنکھ والا کا شروع سے یہ اشرفی بات صاحب آلے کبوتر ہے میں آپ دو جانبوں کو شوق کراتا ہوں جی جی وہ آپ دیکھیں میں دیکھ کے آتا ہوں جی جی میں دکھاتا ہوں بچہ یہاں کوئی نہیں ہے اس پہنے ہمیں خود ہی لانے پڑے جائیں اچھے چلیں وہ لے آتے ہیں ہان صاحب ایک چیز بتائیں کہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اچھے ہونے چاہیے مطلب کہ صرف لال آنکھ اس چیز کی سند نہیں ہے اچھے ہونے کی بالکل اس کا سٹرکچر بھی اچھا ہونا چاہیے بلکل 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 ہر چیز ہر پوائنٹ اس کا آپ سب سے پہلے ہاں صاحب کیا نوٹ کرتے ہیں ان میں نئے کبوتر ریشم پرا ہونا چاہیے بڑا گوش ہو رہا ہو کبوتر جو سارے کبوتر بات سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں سمجھتے ہاں جی وہ اپنی اپنی سمجھ ہے لوگوں کی واسٹم لوگوں کی ستھ پڑ جاتی باسٹم نہیں پڑتا ہے یہ معاملہ ہے آپ کو دکھاتے ہیں کبوتر جو تھے ہمیں بڑا کام دے رہے ہیں اور بہت ماشاءاللہ اچھا ریزلٹ ہوں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بچے ایک بیٹا ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ ادھر آپ بندوں کو ملانا جا رہے ہیں یہ کبوتر پکڑنا یہ بہتا رہا ہے پہلا یہ جا رہا ہے پہلا سالارا کو بھیلے کے ساتھ یہ بھیلے کے ساتھ آگے یہ وہ بھاگا اندر وہ جا رہا اندر ہاں ہاں پکڑ گئے اچھا آن صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک وقت تھا کہ لال آنک کے کبوتروں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا بہت پہلے لوگ سب رکھتے ہیں لال آنک خوالے اس کے بغیار تو گزارہ ہی نہیں ہے بلکل غلط بات ہے چڑکا لگانے کے لئے یہی کبوتر چاہیے بلکل ٹھیک ہے یہ کبوتر نہیں میرے بچے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ شریف باکسا والے سلارے کے اوٹر ہیں یہ لائے یار دوسرہ کے اوٹر جی 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 یہ ہان صاحب کا سیٹ اپ ہے اور یہیں سے کافی دیر بازیاں اڑتی رہی ہیں ون ٹو ون مقابلے اور ٹورنمنٹ اسی چھت سے ہان صاحب پروازی ٹورنمنٹ میں ونر بھی رہے ہیں لاور چیمپئن رہے ہیں بڑے 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 اچھے کبوتر ہیں یہ بات نہیں لاہور میں بڑے بڑے اچھے کبوتر ہیں لوگوں کے پاس کبوتر گر لوگ ہیں یہ دیکھیں یہ ہے بڑھ صاحب علے کبوتر اس کی آنکھ کلوز کرے ماشاء اللہ یہ کبوتر ہے بڑھ صاحب علے اور بڑا کام دے رہے ہمیں آن سب یہ بڑھ صاحب نے ان کبوتروں کو کیا نام دیا تھا یہ بڑھ صاحب نے کہتے سے مطلب تمہلو یہ بڑھ صاحب علے جانگلی یہ انہیں جانگلی کہتے سے کبوتروں کو ہمارے پاس پرنس بنے بنے تو بڑھ صاحب علے کبوتروں میں نہیں جی اور کو دکھا دے اچھا کبوتر دے یہ چیز ہے تو انہیں کبوتروں نے دیا انہیں آنکھیں دیا ہمیں اور جو ہم اڑاتے ہیں وہ چوہی صاحب کا سارا ہاتھ ہے اس کے اندر کبوتر اڑانے میں صحیح صاحب کا بڑا تعلق ہے اس کی سر پرستی میں ہم لوگ شوق کرتے ہیں ان کبوتروں کو آپ یہاں پر پیور ہی اڑاتے ہیں یا کراس ہی اڑتے ہیں ہم نے کراس میں بھی اڑھائیں پیور ہی اڑھائیں یہ پیور نہیں اڑتے ہیں یہ پیور نہیں اڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑھ صاحب علے کبوتر ہے جانگلی اس کا کوئی نہ کوئی بچہ ہر سال بادی میں ہوتا ہے اور یہ پیور اڑتے ہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے بہت اچھے کبوتر ہے یہ بڑھ صاحب کے دیئے کبوتر ہے چل رہے ہیں آج تک صحیح اچھے ایدر آئے بیٹا باقی یہاں لوگوں میں بڑھ اچھے کبوتر ہیں یہاں لاہر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بہت بہت اچھے کبوتر ہیں اچھا ہان صاحب آپ تیڑی اگر اچھے ہیں تو چوئی صاحب کے اچھے ہیں آج بھی اچھے ہیں تو چوئی صاحب آلے صحیح باقی لوگ سٹوری سنتے رہے ہیں اچھے کبوتر ہیں چوئی صاحب آلے اچھا ہان صاحب آپ ایک واقعہ سناتے ہیں شرفی بات صاحب کا میں آج یہ یہاں پر سیو کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کو جو جو بچے آپ کے بائی نے نکال کے اڑا دیا تھے انہوں نے منع کیا تھا کہ ان کو اڑانا نہیں بعد میں انہوں نے بغیر دیکھے ان کو پہچان بھی لیا پچان لیا دو سال کے بعد وہ واقعہ سنائی گا وہ کیا واقعہ تھا مجھے بات صاحب نے جوڑا دیا تھا کہا ان کے بچے نہ اڑانا جی وہ میں نے اپنے میرے بھائی کو دے دیا اڑانے کے لئے بارالو کموتر میرے مہاں سے چھوڑی ہو گیا ایک دن بڑ صاحب گیا ہے میرے بھائی کی چھت میں دو سال بعد تو انہوں نے پچان لیا تو مجھے کہا یاد تجھے تو میں نے کہا تھا ان کو اڑانا نہیں ہے تو ان کو چھوڑے میں باہر ہے تو وہاں سے کٹ کے لے آئے تھے نہیں آپ آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے جو بچہ اس کا تھا وہ بلکل پچان لیا یہ کہا تھا کہ یہاں سے آئی یہاں پہ صحیح ہے تو وہ خود لے کے میرے پاس پہنچے تھے میرے بھائی کے گھڑتے تو وہ ان کا بڑا پارن تنوتروں کے اندر صحیح ہے وہ بڑ صاحب نے جوڑا مجھے اب وہ بچارے دنیا میں نہیں رہے ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا مرنے والوں کو کون نام لیتا ہے یہ چیز ہے ہمیں تو آنکھیں کو بندہ دے گیا اور بہت سمجھدار آدمی تھے بہت اچھے انسان تھے یہ لوگوں کے پاس بھی کمگر ہیں لال آنکھوں میں ان میں اور ان میں مطلب کیا ڈیفرنس آج بہت فرق ہے اب یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے لوگوں کے پاس بھی اچھ ہیں ہم کب کہتے ہیں برے لوگوں کے پاس یہ کہ ہم ان سے مطمئن ہیں ہمارے پاس اڑ رہے ہیں بہترین ڈیلڈ دے رہے ہیں تو ہم مطمئن ہیں ان سے اب تو ہم پیور اڑانے بھی چھوڑ دی ہیں صحیح ہے یہ جب جاتا ہے سمجھے باپسی میں چانسی کوئی نہیں ہے تو اس کے ہاتھ چڑھ جائے ملنا نہیں ہے ورنہ کموترک سے گر جاتے ہیں نمبر ڈالا ہوتا ہے لینے جاؤں کو دیتا نہیں ہے ہم کراس دے کے چھوڑ رہے ہیں یہ تیز ہوتے ہیں لال آنکھ والے ان کی ریشوز زیادہ سوڑی اپنی اصلاح کر لے ان کی ریشوز زیادہ تیز کموتریں زیادہ ہوتے ہیں کراس دے کے اڑالو صحیح ہے آپ فروز پوری میں کراس ڈال دیں آپ ٹیڈی میں ڈال دیں آپ سیالکوٹ میں ڈال دیں یہ تیز کموتر ہیں ان کی ریشوز زیادہ ہوتے ہیں میں اس لئے کہتا ہوں اپنی اصلاح کرنے چاہیے بندلے کو یہ زیادہ ہوتے ہیں پھر دوستو ہان صاحب عرصہ درہ سے جب سے میں ان سے کم از کم ملا ہوں ہان صاحب پروازی شوق بھی کر رہے ہیں اور بریڈنگ کا شوق بھی کر رہے ہیں تو بریڈنگ میں بھی یہ پیور مطلب بریڈنگ بھی کروا رہے ہیں کراس بریڈنگ بھی کروا رہے ہیں تو پورا سال ان کا یہاں پر شوق چلتا رہتا ہے اور ہان صاحب ایک دفعہ کہہ رہے تھے جی کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں میں بے شک رات کے دو بجے ہوں چائے کا کپ پکڑ کے ان کے پاس آجاتا ہوں میری ٹینشن جو ہے وہ رلیکس ہو جاتی کیوں ہان صاحب بلکل جی بلکل یہ ایسا شوق ہے اس کے پاس آگے بھگھنٹوں وہاں وقت گھر جاتا پتہ بھی نہیں لگتا انسان صحیح ہان صاحب ویسے ایک چیز ہے دیکھو جوڑے بھائیں ہیں کبوتر بھائیں ہیں لیکن ایک ڈیلی روپ نیاں ملے گا ان کے اندر آپ کو صحیح حقیقت ہے جوڑے بھی اکرداس آپ کے پاس تو ڈیلی روپ ملے گا آپ کو ان کے اندر جی ان کے بغیر کو زارہ نہیں ان کے بیٹھ جا آپ سب کچھ بھول جائیں گے یہ ایسا شوق ہے صحیح ہے لیکن شوق کے ساتھ آدمی کام بھی کریں جی جی خالی شوق کریں بلکل ہمارے کموتربادی لاہور کی جو ہے اس ٹیم غلیز ترین کموتربادی ہے جی یہ کو میری باتیں بڑی لگیں گی تو کوئی اچھا شوق نہیں ہو رہا لیکن اب کوشش کر رہے ہیں سب مل گئے ہیں کٹھے ہو گئے ہیں سیاست آگئی ہے کیا مسئلہ ہوا ہر بند نے مسجد بنائی گئی ہے اور اسے بنا کے چل رہا ہے اسی طرح ہی ہیں لوگوں کا اچھا شوق کرنا چاہیے ہمیں تو یہ چیز ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے لوگوں سے حرکتوں سے بہران ابھی کوشش کیا سب نے مل جل کے کانون شانون سیدھے کیا تھوڑے بہت وہ یہ کہ بہتر ہو جائے آپ کیسے دیکھتے ہیں شوق آپ کہہ چاہتے ہیں کہ لور چیمپئن کپ وہ ایک اڑھنا چاہیے یہ بڑا مشکل ہے ہر بندہ کر رہا ہوں ہر بندہ دھیاڑی بات ہے اصل دھیاڑیے لگا رہے ہیں لوگ اور کچھ نہیں ہیں کپ کا چکر کوئی نہیں ہے اس میں کھانے بینے کا چکر ہے صحیح ہے بڑے بڑے اچھے کپ بھی لوگ اڑھا رہے ہیں لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے اچھے کپ پانچ پانچ کپ چار چار کپ جب اٹھ رہے ہیں جی فرانے کپ اٹھ رہے ہیں سب ڈراما ان کا جہاڑی بات ہے اس میں سے پوسٹر کے پیسے بھی کٹ لیے روٹی کے بھی کٹ لیے اور جب تقسیم انعامات کروانے پہ آئے تو ایک میں سارے کروا دیئے ایک میں سارے کروا دیئے باقی بات ہے یہ کچھ تو کر رہا ہے یہاں پہ ہم نے کانون بنایا اگر پچیس ہزار سے اوپر انٹری ہے تو اس کا دس پرسنٹ رکھنا ہے آپ نے اور اگر وہ دوسری ہے اور ڈیٹھ ڈاک روپے آپ اس میں سے کٹ لے وہ کھانا لوگوں کھلا دے گئے سان کیا کیا آپ نے تو نہ اڑاؤ کپ اس سے بہتر جب آپ نے خرچے ان کے اس میں سے کٹنا ہے تو بھائی کیوں اڑاتے ہو یہ جو رول آپ جس کی بات کر رہے ہیں اب یہ کانون تیہ ہوا جترے مردی انام کے لیے جترے مردی کھا لیے پیسے بیچ میں سے اور چھے چھے کپ اڑا رہے ہیں وہ ایک انام دے لیتے ہیں اس میں آگئے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہان صاحب آپ لور چیمپئن کون سی سن میں ہو گئے تھے ہم اڑا تھے 2009 اور پھر 2017 کے اندر میں سارے لور کپوں میں دوسرے نمبر پر آیا تھا جی یہ کہ میرا بہترین شاک چلا ہے بس ٹھیک ہے مجھے کام دے رہے ہیں اور اچھا شاک ہو رہا ہے باقی یہ کپ جیتنے مقدروں کی خیال ہے ساری بس صدی بات ہے محنطوں ساری کرتے ہیں یہ بات نہیں سب محنط کرتے ہیں ہان صاحب یہ ون ٹو ون مقابلوں میں یا پروازی شاک میں میرا دو سالوں سے میں کسی سے ہارا نہیں ہوں جتنے پارٹیاں سے میری بازیاں اڑی ہیں مجھے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں دو سالوں میں خان صاحب کو جیتا ہے ہم پھر 35 سالوں سے میری بازیاں اڑی ہے اور میں نے سب کو جیتا ہے اور مجھے کوئی شاک نہیں لوگوں نے کہا کہا کہ میں نے فلانے کو جیت لیا شاک ہے میں ہار بھی سکتا ہوں لوگوں کے نیچے ہارا بھی ہوں لیکن دو سالوں میں کسی باز ہی نہیں ہارا کتنے بھی لوگ کے گروپ ہیں سب کوئی جیتا ہے یہ چیز ہے پروازی مقابلوں میں نسخہ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا کوئی ایک ایسی پیٹنٹ چیز جو آپ میں پانی بھی نہیں پوچھ رہا کوئی ایسی چیز جو آپ جس پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہوں یہ کموتر کی سبھال ہے سب سے بڑی خوراق دے اس کو کموتر سبھال ہے جو کموتر نہیں سبھال سکتا تو اڑانا کیا ہے خوراق آپ کب سے سٹارٹ کرتے ہیں جب پورے کموتر چٹیاں مار کے فارغ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم خوراق شروع کرتے ہیں کتنی گولیوں سے سٹارٹ کرتے ہیں گولیوں تو شروع تھوڑی دیتے ہیں کتنی حضم کر لے سلولی سلولی ایک دم تو خوراق بھی نہیں دے سکتا صحیح ہے پہلے انہیں خالی کرو چٹیاں چٹیاں مار کے فارغ ہو جاتے ہیں ہم دن بھی خوراق شروع کریں ان کو سب سے بڑی سبھال ہیں اور اچھی ٹیم محافتوں کی ہو چھت پہ پیار مبس سے پیش آؤں ان کے ساتھ تو یہ محافت بڑا کام دیتے ہیں کرتے ہیں محنت اب یہ کھڑا محافت یہ کسور سے آب چارہ بچہ بڑا محنتی بچہ ہے محنتی بچہ ہی نہیں کہ سر پہ ہماری کبوتربادی ہم لوگ تو خالی نمبر ٹانگنے چھت پہ آتے ہیں صحیح ہے اس طرح اڑے تو ایسے اڑے محنت تو یہ کرتے ہیں چارہ تین گھنٹے چار گھنٹے سوتے ہیں صبح یہ چار بے اٹھے ہوتے ہیں رات بارہ بے تک لگے ہوتے ہیں یہ پہر دوستہ یہاں پہ ہان صاحب نے جو چٹیاں کا ذکر کی ہے یہ وہ بیٹھے ہیں جب پھڑک ہیں جب آپ مار کے ہیں تو وہ چربی والی بیٹھیں کرتے ہیں پہلے اس طرح لارہ خالی ہوا اور لوگوں کو اتری بڑھا گیا کیوں گیا ہان صاحب؟ کیا وجہ ہے؟ کرمی ایک دم پڑ گئی کچھ ایسا ہے موسم بدلے ہیں اور یہ کچھ چار پانچ سال بعد یہ ہاتھا ہے کبھی کبھی ٹھیک ہے لیکن اس سال تو ایسا آیا کہ لوگوں کو لٹا دیا گنایا ہے یہ تو خالات ایسا ہے کہ لوگوں کو اتر مر گئے ٹھیک ہے اوپر سے ہی نہیں آیا یہ پہلے سے پورے پاکستان میں ہوگا ہان صاحب لاست بات کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا یہ ہے کہ آپ بریڈنگ کا شوق مطلب ریزرو کرنے کے لئے بھی کرتے ہیں بچے کاٹنے کے لئے بھی یہ بات نہیں ہے دیکھو جب آپ کے بعد بریڈنگ والے کبوتر نہیں ہیں آپ شوق بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کی اپنی فیکٹری نہیں چاہیئے جب فیکٹری نہیں ہے تو آپ کہاں سے کبوتر آتے ہیں یہ کبوتر بھی بنانے پڑتے ہیں لاؤ ان کو بناو دیکھو بچے نکلا لو ان کو آکے چلاو پھر پتہ لگتا ہے یار کیا ہے صحیح ہے جب اس کو دیکھو تو بیٹھا ہے تو کبوتر بھی صاحب ہے اس کی فرق ہوتی بعد میں جاگے جب آپ اڑاتے ہیں ان کو ان کے بچے نکلواتے ہیں اڑاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ کبوتر ہے کیونکہ ساری جانتے ہیں کبوتر بعد اگر اتنے اکل مند ہو تو دس جوڑے رکھ لیں انہیں سو سو جوڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے کس نے اڑنا کس نے کام دینا بنانے پڑتے ہیں بارال کبوتر صحیح ہے انہیں سو جوڑا لگانے میں آپ سب سے پہلے کون سی چیز دونوں میں دیکھتے ہیں آپ دونوں اچھے ہونے چاہیے یہ بات نہیں اچھے ہونے چاہیے کبوتر یہ چیز نہیں ہے ویڈ کا توازم کرتے ہیں کبوتر تو مجھے پسند شروع نہیں ہے موٹے پیروں والے کبوتر ریشن ہونا چاہیے پورے پندے پر ہونے چاہیے کبوتر کے جوڑ چھوڑ بند ہونے چاہیے یہ جوڑ پھلا بھی نقصان دیتا ہے یہ کبوتر ہی پہلے ڈالتا ہے ہماری ریسرچ کے مطابق لوگو یہ اپری بری سوچ ہے تو جوڑ پر کبوتر میں بند ہونے چاہیے ریشن پر آکے کبوتر ہونا چاہیے بار بار میں کہتا ہوں ریشن ہونے چاہیے کبوتر واقعی لاکھیں بنانے ہی پڑتے ہیں آپ اچھے لکھائیں اڑھائیں جب وہ اچھے اڑتے ہیں ان کو آکے چلائیں تو یہ ایک مریڈ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے یہ میرے کبوتر اڑتے ہیں بس ایسا یہ حساب کہتا ہے یوں تو کسی کا بھی آت اتر جاتا ہے وہ بھی اڑ جاتے ہیں ہاں صاحب آج کے دور میں لال آنکھ اور ٹیڈی زیادہ یہی ریزلٹ ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فروز پوری لاکھے یہ کدھر گئے کیوں ختم ہوئے چپڑے کبوتر کبوتر اس کے کیلی پر کے تھی نہیں وہ پہلے اڑتے ہیں سیالکوٹی کبوتر لاہور میں پہلے لوگ رکھتے ہی تھے ہمارے لاہور میں جیسا 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 اچھے اڑ رہے ہیں ہم سیالکوٹی کی برائی نہیں کر رہے ہیں لال موتھیوں نے بڑے اچھے کبوتر سہیں مٹیرے بڑے اچھے کبوتر سہیں یہاں پر نلکھیاں نے کبوتر بڑے اچھے دے سیالکوٹی کبوتر سہیں لیکن ہم جو چل رہا ہے وہ ٹیڈی اور کمگر کبوتر کراس دے کے اڑھا رہے ہیں لوگ زیادہ پہ اور بھی اڑھا رہے ہیں کراس بھی اڑھا رہے ہیں جو وقت پہ کام دے رہا ہے اصلا تو وہ جو وقت پہ کام آئے یہ چیز ہے کس محالف سے شوق کر کے سب سے بہترین آپ نے ٹاف ٹائم فیل کی ہے جس سے شوق کیا ہم لوگوں نے اور اچھے ہیں ہمارے مخالب بھی اچھے ہیں یہ بات نہیں ہے ٹاف ٹائم کی بات نہیں ہے میں نے تو رہے کوئی ٹاف ٹائم نہیں ہوتا میں نے تو رہے کے ساتھ اچھے گندہ دے شوق کرو گندہ دے شوق نہ کرو بس یہی ہے اپنا اخلاق بھی اچھا رکھو لوگ آپ سے اچھے طریقے پیش آئے ہیں بس یہ اتنی فرق ہے کیونکہ ہم کبوتر آباد بڑے بس زمان بڑے ہوتے ہیں اس کی برائی کردی اس کی برائی کردی اس کی برائی کردی آپ نے وقت دیا بڑا اچھا لگا ہے کوئی وقت نہیں دیا جزاکاللہ آپ کا بہت شکریہ بہت محرمانی صلی آپ کا بہت شکریہ سب کبوتر آبادوں کو سلام ہماری طرح پیار میں بہت شوق کریں لوگوں کے ساتھ اچھا شوق کریں اخلاق اچھا رکھیں سب سے بڑی چیز ہے اخلاق اخلاق اچھا نہیں جو بندے کا وہ ٹکے کا بندہ نہیں اور بندہ زبان کا پیارہ دے جو زبان کرنے کا پیارہ دے ہمارے کبوتر آباد زبان کا پیارہ دینے والے کہیں ہیں آج دور کٹھا ہے کل بخراوں کا دیکھ رہے نا آپ آج سارے کٹھے ہیں کوئی قرانٹی نہیں ان کی وہ کدر کو ٹوڑا ہو گیا کس ٹائم یہ چیزیں اچھکی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نیاب صاحب مجھے کہا رہا بھائی تو سیان کر دیتے ہیں ان گلال کے کہاں برانا میں کہا نیاب صاحب میں پائی ہیں میں اپنی زبان تو پیرانا بندہ نہیں اس طرح ہی لوگ ہیں بس اللہ تعالی صاحب کو نیکی کے دعا دے تو آئی کر سکتے ہیں اللہ صاحب بھائی کبوتر آباد کو نیکی کے دعا دے جزاک اللہ ہاں بہت شکریہ اول تو میں انٹرویو دیتا ہی نہیں کسی کو اور میں بڑی باتیں بھی گول بھی کر گیا ہوں جس سے لوگوں کے در آگ لگ جائے گی صحیح ہے ایسی سادین شکریتی چل لیں ہی لاور کے اندر بھی اچھا جی بہت شکریہ بہت شکریہ